امانداری کا سلح مرہ کی ضروریات پوری کرتا تھا جنگل سے شہر کی طرف جانے والے راستے میں ایک کونہ تھا اس کونے کے پانی سے مسافر اپنی پیاس بجھاتے تھے ایک روز رمضان جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسے پیاس محسوس ہوئی کونے کے پاس پہنچ کر رمضان نے لکڑیوں کا گھٹھا ایک طرف رکھا اور پانی پینے کے لیے کونے کے پاس پہنچ گیا رمضان کے ہاتھ میں ایک کلھارا تھا جس سے وہ لکڑیاں کاٹتا تھا دوسرے ہاتھ سے رمضان نے کونے سے پانی نکاننے کے لیے ڈول کھینچا کہ اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا رمضان جیسے ہی زمین پر گرا کلھارا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کونے میں جا گرا کلھارے کے کونے میں گرنے کی وجہ سے رمضان بہت افسردہ ہو گیا اور اسی عالم میں کونے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ جنگل سے لکڑیاں کیسے کاٹے گا کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ نیا کلھارا خرید سکتا رمضان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس گہرے کونے سے اپنا کلھارا کیسے نکالے کہ اچانک کونے سے ایک پری نے سر باہر نکالا اور رمضان سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا پری کے پوچھنے پر رمضان نے اپنا کلھارا کونے میں گرنے کا تمام ماجرہ اسے سنا دیا پری نے رمضان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو میں ابھی تمہارا کلھارا لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر پری کونے میں غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کا کلھارا تھا پری نے وہ کلھارا رمضان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو میں تمہارا کلھارا کونے سے نکال لائی ہوں مگر رمضان نے کلھارے کو ہاتھ نہ لگایا اور پری سے بولا یہ کلھارا میرا نہیں ہے رمضان کا جواب سن کر پری دوبارہ کونے میں چلی گئی اور اس مرتبہ وہ چاندی کا کلھارا نکال کر لائی اور رمضان سے کہا یہ لو یہ رہا تمہارا کلھارا لیکن رمضان نے اس بار بھی کلھارا لینے سے انکار کر دیا اب پری پھر کونے میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کانسی کا کلھارا لے کر آئی اور رمضان سے کہنے لگی کہ یہ کلھاڑا تو یقیناً تمہارا ہی ہے رمضان نے پری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اچھی پری اس میں سے کوئی بھی کلھاڑا میرا نہیں ہے میرا کلھاڑا تو لوہے کا بنا ہوا تھا پری رمضان کا جواب سن کر پھر کوئی کے اندر چلی گئی اور لوہے کا کلھاڑا لا کر رمضان کو دیا اپنا کلھاڑا دیکھ کر رمضان بہت خوش ہو گیا اور اس نے پری کا شکریہ دا کیا پری کو رمضان کی امانداری بہت ہی پسند آئی اس نے سونے چاندی اور کانسی کے کلھاڑے بھی رمضان کو دے دئیے اور کہا یہ تمہاری امانداری کا صلح ہے اس طرح لکڑھارے کو اس کی امانداری کا صلح مل گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ امانداری بہت ہی نیک اور اچھا عمل ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ امانداری سے کام لینا چاہیے